اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوں پولیس سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں بچے بھی سب بلکل ٹھیک ٹاک ہیں آجاتے ہیں یہ نا صبح صبح کا ٹائم میں میں ابراہیم کو سکول جو تھا وہ اس کو تیار کیا تھا ریڈگر کے سکول چھوڑ کے آئی تھی اور اس کے بعد میں چھت پہ آگئی تھی اتنا خوبصورت موسم تھا ماشاءاللہ سے اتنی بیاری چھنٹی چھنٹی سے ہاوائیں چل رہی تھیں اور بہت ہی مزا آ رہا تھا ابراہیم کو تو پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا بھائی شاید اس کی نیند بھی نہیں پوری ہو رہی تو اس لیے روتا ہے وہ مجھے صبح نہیں جانا سکول تو برحال چلا جاتا ہے الحمدللہ ایک ہفتہ جو روزے اتنے سخت گرم گزرے ہیں بہت زیادہ مجھے تو بہت زیادہ روزہ لگتا تھا تو اب اللہ کا شکر ہے وہ اتنا ہی موسم بھی ہے نا اچھا اللہ تعالی نے کر دیا اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے وہ اپنے بندوں کا خیار رکھتے ہیں ہم ہی ہیں جو بس نہیں کرتے تو اس کے بعد جی میں تو نیچی آتنا سو گئی تھی اور پھر ایسے تقنیم بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ ساری میں اٹھ جاؤ سارا دن بچے کے سال لگے رو سارا دن میں نہیں لیڑنے ہوتا اور افتارے کے بعد اگر پانچ منٹ لیڑ جاؤ تو پھر بچے تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو بس جو صبح یہ ایک دو کھنٹا لیٹا جاتا ہے نا وہ ہی لیٹا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں ملتا مجھے تو اور خیر اٹھ کے نا میں نے یہاں پہ نا ساسا ابراہیم کو سکول سے لے کے آئی گئی تھی ساسا میں نے اس کو ناشتہ بنا کے دیا تھا مطلب لنچ بنا کے دیا تھا یہ کیپنٹر سے ہوتے نا وہ ہم نے لگا لیے تھے اچھا میں نے اور میرے ہزبن نے ہم دونوں نے یہ لگایا تھا اور لگ تو گئے تھے تھوڑا مشکل ہوا تھا لیکن الحمدللہ لگا لیے تھے ہم دونوں نے لگایا تھے اور باقی جو نا اس میں سارا سمان وغیرہ نکال لی ہوں اور کافی یہ جو نا تھوڑا تھوڑا سائیڈوں سے گریسی ہوا تھا تو وہ پھر سارا میں نے کلین کیا اس کے ہینڈل بغیرہ جو ہے نا اس کے نئے لگنے والے ہیں تو وہ انشاءاللہ تلا وہ بھی نئے لگانے لگانے کیونکہ پرانے والے جو تھے نا ایک تو لاتے لاتے ٹوٹ گیا تھا ایک ویسے اترا ہوا تھا تو تیسرا جو تھا وہ ہے تھا تو پھر میں نے کہا نہیں سب نا تین و ایک جیسے ہی ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھی اتنی زیادہ اس کے جو نا گند بغیرہ اترا ہوا ہے تو اس کو میں سارا کلین کر رہی تھی اس کو سارے کاؤنٹر کو میں نے دو تین دفعہ کلین کیا تھا یہ بس تو یہاں بھی میں نے دیسے کی جو ہے وہ بنا لیا ہوئے بلگیا بلکل یہ تیار ہے سینٹر میں رمضان کے درمیان میں جب جب ضرور پڑتی رہی تو میں مکھن نکالتے رہی اس کے اور مکھن ہی یوز کرتے رہی ہم دیسے کی جو ہے وہ کم ہی یوز کی ہے اور اس کے ساتھ یہ میں نے پانی گرم رکھا ہو رہا ہے کیونکہ مکھن جو ہے بلکو تیار ہے اس کے بعد برطن وغیرہ جو ہے میں سارے گرم پانی سے دھوتی ہوں اور پالک پکے گی آج پالک دھو دیوی ہے تو اب میں اس کو پہلے بول کروں گے ساتھ سا مکھن نکال لوں گی اور پھر مکھن کا پروسس ساتھ ساتھ جلتا رہے گا اور کھانا بھی بن جائے گا تو یہ جو ہے نا میں پالک بول کرنے لگی تھی اس کو دھویا تو میں پہلے تھا میں آپ کو بتایا تھا تو پریشر ککر میں میں اس کو بول کروں گی کیونکہ جو ہے نا گیس اور پھر نا لاس پہ آکے پانچ بجے کے بعد اتنی زیادہ کم ہو جاتی نا بہت زیادہ تو پھر میں نے اس کو اس کے لیے کر رہے تھے کہ چلو نا اور ٹائم سے کھانا مگر نا بن جائے تو خیر اس کو میں نے بول کرنا تھا اس کے پریشر ککر لگا دیا تھا میں نے اور جو اتنا مکن بھی نا وہ بلکل ساتھ میں رڈی ہو گیا ہوا تھا بن کے تو بس اس کو میں نے مشین کو اتارا تھا اس کے سارے جو فیان وغیرہ جو تھا وہ اس کو میں نے کلین کیا تھا اچھا میں آپ سے نا جو بہت ہی ایزی میتھرڈ جو ہے نا وہ شیئر کروں گے دیسگی بنانے کا جو میں نے اپنی نیسل تکا تھا پہلے میں نے مکن کو ڈائریکٹی مطلب اسی طرح رکھ کے نا پکاتی رہتے تھے پکاتی رہتے تھے تو اس میں جو چھڑی وغیرہ نکل دیا یا جو مکن میں پانی وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ کافی زیادہ اس کا کچھرہ جو تھا نا نیچے ہو جاتا تھا اور اتنا براون براون سے پتا پھر پورا اس کا جب تک نہ ہو تو پھر ہی کھانے شروع ہو جاتی ہے پکینا تو اس سے یہ تھا کہ یہ اتنا جلدی ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی اور پھر خراب ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی نہیں آتی تو یہ دیکھیں جب یہ مکھن اس طرح سے بوائل ہونا شروع ہو جائے نا بلکل اس طرح سے پیگل جائے اس کے بعد بوائلنگ سٹیٹ پر جب بوائل ہونا شروع ہو جائے آپ نے اس کا جولہ بند کر دینا اس کو پھر روم ٹمریچر پر تھنڈا کر لیں تھنڈا کر کے پانچ سے چھے گھنٹوں کے لینا ہم نے فریج پر رکھ دینا تاکہ جو گھی ہے نا وہ جم جائے جب گھی جم جاتا ہے نا تو اس طرح سے میں نے اس کا نا ایک کٹ لگا دیا تھا مطلب ایک ٹکڑا جو ہے نا ایک سائٹ سے گھی کا وہ میں نے کٹ لگا کے نا نکال لیا تھا بھی میں آپ کو نا سا سا دکھا بھی رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا گھی کا پیس ہے یہ میں نے نکال لیا تھا اور اس کو میں نا بھی نا پلیٹ میں رکھوں گی شفٹ کر دوں گی تاکہ نا گندہ نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں جتنا بھی اس نے لسی وغیرہ یا جو بھی چھڑی وغیرہ ہوتی ہے پنجابی میں چھڑی وغیرہ بھی بولتے ہیں تو یہ دیکھئیے بس کام قتم گھی ساف ہو جاتا ہے اس چیز سے تو بس اس کو میں نے سارا جو ہے نا باقی کا جو میں نے اس کی ٹکڑائی نکالا ہوا تھا تو وہ میں نے اس کو اس طرح رکھا تھا بس جب ہم نے اس گھی کو چولے پہ چڑھا دینا ہے وہ چولے پہ چڑھا کے جب تک گھی پیگلتا نہیں ہے نا تو اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ کٹ کرنا ہے جب گھی بلکل ہی پیگل جائے گا نا پھر ہم نے اس کو نا لو میڈیم ہیپ پہ کر دینا ہے جیسے ہم دم کی آپ پہ رکھتے ہیں تو ٹوٹل اس سارے ڈیوریشن میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں اتنی جلدی ہی ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے ساسا کھڑے رہو سمٹم میں ایک دو دفا تو بس سے گھی بھی جھل جاتا رہا ہے کیونکہ وہ اتنا لمبا پروسر رہتا ہے مسلسل اس کے سپاس کھڑے رہو اور اگر آپ دو منٹ کے لیے بیڑھ بھی جاتے رہا تو اسی ڈیوریشن میں وہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ہی جل جاتا ہے تو اس لیے یہ مجھے بڑا سہاں رکھتا ہے پانچ منٹ پاس کھڑے رہو بس جلدی جلدی سے فٹا فٹ سے ساتھ ساتھ کام کرتے جاؤ کچن کے بھی جو بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے گھی بھی جو ہے نا وہ پک جاتا ہے اور جلتا بلتا بھی نہیں ہے بھئی سب سے زیادہ ہوتا ہے جلاوہ گھی استعمال نہیں ہوتا بھئی جو مرضی آپ کر لیں آپ چاہے چاولوں پہ لگائیں روٹی پہ لگائیں اس کی جو ہی ہوتی ہے نا وہ تو بھئی بس بہت ہی میرا د بھئی رہا ہوئی ہے بلکل تھوڑی سی ہے تو یہ بھی آہستہ ہے ساملت کے بلکل ہی ہے ایک تو بھینٹ میں بلکل ہی پک جائے گی نیچے بیٹھ جائے گی لائل 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 بھائٹ سی براؤن ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا اور خوشبوہ آنے لگے گی سب سے مقصد خوشبوہ آنے شروع شروع ہو جاتی ہے اور جو آپ کا نشیب بہت رہا ہوتی ہے دیکھیں نیچے بلکل بیٹھ رہی ہے اب آہستہ آہستہ اور ہلکی ہلکی سی براؤن گور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو نا گئی اب بلکل تیار ریڈی ہے آپ دیکھ لئے اوپر سے ساری ستا اس کے صحاف ہو گئی ہے گئی جو بلکل کلیر ہے اور یہ بلکل پک گیا ہے اور اس میں کوئی کچرا نہیں ہے تو پہلے یہ طریقے میں نا یہ ہوتا تھا کہ اس کے جو جتنی بچھڑی بگا رہا ہوتے تھے وہ اس کے اندر پکتی تھی اور ساری ستا کے ساتھ نا چپک جاتی تھی بلکل اتنی ہوتی تھی کہ اس کو جیسے وہ پینڈابی کنے ہاں پانڈے ماندے رہو ہوتے وہی اولات دی نہیں ہے تو بلکل ایسے ہی وہ بلکل چپک رہتی تھی اور اس کو دو دن نا ایسے پھر بوائلنگ سٹریٹ پلا آکے ایک دن رکھ دیا پانے ڈال کے پھر اس کو پکائیں گے پھر اس کو پکائیں گے پھر اس کے نیچے سا ہیسا ہیسا کچرا ہوتا ہے تو وہی بہت ہی لمبا پروسس ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلے تو ایک دو گھنٹا مصال سے وہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے بعد جو آپ کے ہاتھوں کی جو مشکت ہوتی ہے اس کو دھونے میں برطن میں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں یہ دیکھیں صرف ٹائم اس کا پانچ سے چھ گھنٹے فریج میں رکھنے کا لگتا ہے اور وہ آپ کو آسان رہتا ہے بجائیے کہ برطن جو ہے وہ اتنے سخت طریقے سے دھوئے جائیں تو یہ ویٹھٹ مجھے اس لیے ہیسا لگتا ہے کہ برطن بھی مجھے اتنے زیادہ نہیں گسا گسا کے دونے پڑتے اور اس میں کوئی بھی ایسا جو نیچے بیٹھتا ہے گند وغیرہ وہ بھی نہیں ہوتا اور بڑا ہی آسان اور تسلیب ہشتہ ہی کے سنا یہ بن جاتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ واقعی کہیں گے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے آرام سے بن جاتا ہے ایک دن میں نے یہ پکانے والا وہ اس کے نیکس ٹرے والا ہے تو میں نے اس کو سارا گانا مکس کر لیا ہوا تھا میں نے ایک ہی پارڈ میں فینش ہو پھر وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز پہلے کرنا ہے تو اس لیے میں نے ایک دن میں نے ویٹ کیا میں نے کہا میں اکٹھا ہی اپلوڈ کروں گی تو خیر ساتھ ساتھ اس تار کا ٹائم میں ہو گیا تھا تو آج کل پتا ہے پھر عید کی تیاری ہیں کچھ کپلے سٹیچ ہونے والے ہوتے ہیں کچھ بچوں گئے ہیں تو بچوں کی شلوارک میں دیتی تو میں جو نا وہ کدھی سٹیچ کروں گی تو اس لیے میں نے نا ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ ٹائم بھی آج کل کم ہوتا ہے تو میں نا بس فٹا فٹ والی افتاری بنا رہی تھی تو یہاں پر میں بیسر والی چپس بنا رہی تھی اور میرا آج دل کر رہا تھا آلوگی کتلی والی چپس کھانے کو تو میں نے دونوں کا مکسری بنا دیا تھا دونوں ہی کھائیں گے دونوں ہی ایک جیسے ہوگے تو بعد میں کربوزے پہ رہا تھے وہ میں نے کٹ کر لیا تھے ساتھ ساتھ اور جب بھی فرائن کا ٹائم آتا ہے گیس نے تو ایسی مسئیبہ ڈالی ہوتی ہے اور مجھے تو بھئی ساڑھے چھ ساوہ چھ بجے جو آزان ہوتی ہے وہ مجھے ساتھ بجے تک ادھر کھڑا رہا ہے پھر میں روزہ افتار تو کر لیتی ہے کجورسے لیکن میں بیٹھ کے کھانا بگرہ نہیں کھاتی کیونکہ پھر وہ شگر لیول پانی پینے سے اور ساتھ میں کوئی شربت بگرہ ہو تو پینے سے وہ بھی اتنا لوگ ہوتا ہے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا اور ایسے بس سمیسے نہ ہمت ہتم ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے افتار کر لیتی ہے میں ادھر ہی کھڑے ہوگے باقی چپس وگرہ فرائی کر کے آرام سے تو پھر میں اکٹھا ہی ساتھ سب کے بیٹھتی ہوتی ہوتی ہے جیر میں ہزبن جو ہیں وہ بھی پھر نماز بگرہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے پھر میں آرام سے بیٹھ کے افتار بگرہ کر لیتی ہوں کیونکہ افتار سے دو سے تین وڑے پہلے ہی نا بس لوگوں نے جان چھوڑنی ہوتی ہے انہوں نے اپنی اپنی مچینیاں لگائی ہوتی ہیں گیس جو ہے اس کو قابو کرنے کے لیے بس یہ جو ہے نا ہمارا سمپل سا افتار ہے کیونکہ آج کل ایت کی تیاریاں چل رہی ہیں تو بس یہ تک ٹائم جو ہے نا بس پروپر طریقے سے یوٹلائز بھی نہیں ہو رہا تو بس تھوڑے تھوڑے سی تھوڑے تھوڑے سی تیاری کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ تو بس پھر ابراہیم بھی ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو سو کے اٹھا ہوا تھا تو تھوڑا سا تنگ بھی کر رہا تھا کیونکہ بچے جب ایک دم سے سو کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں تو آئی ہوپ آج کا ویلوگ جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو کینڈلی سبسکرائب مائی چینل لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا میں بھی آپ دعا کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان کریں ہمارے لئے سانیہ کریں اللہ حافظ